بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِقَةِهُ يُصَلُّونَ عَلِي النَّبِي يَا يُلَّذِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَالسَّلِمُوا تَسْلِيمَهُ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد دہر و معلومات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حکیم دلشاد حسین حاضر ہے سلام قبول فرمائیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا گو ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ اب بھی اولاد جیسینے میں سے معروم ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن پاک کے صدقے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے آمین سم آمین ان تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ آمین کہا ہے مہترم ناظرین یہ ہمارا پروڑیم نمبر ٹو ہے جس میں ہم فی میر انفرٹیلٹی یعنی کہ خواتین کے وہ امراض جو اولاد نہ ہونے کا باعث بنتے ہیں یقینا یہ بہت وسیع مرض ہے لیکن میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لاؤں جن کی مدد سے آپ اپنے مرض کو سمجھنے میں اس کی تشریر کرنے میں اور پھر اس کا علاج کرنے میں آپ کو آسانی ہو خواتین کے وہ امراض جو اولاد پیدا کرنے کے اندر رکاوٹ ہیں یا اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ امراض جن کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی یہ کافی وسیع ٹوپک ہے اس مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان تمام امراض کو آپ کے اقسام میں رکھیں جس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے علاج کرسکیں محترم ناظرین نیچے سکرین کی اوپر میرے ایمیل ایڈریس ٹیلی فون نمبر ویٹس اپ ایمو موجود ہیں اگر آپ کسی جگہ پر کوئی بات سمجھنا چاہیں تو مجھے آپ ذریعہ ایمیل فون کے ذریعہ آپ رابطہ کرسکتے ہیں انشاءاللہ مکمل رہن وائی دی جائے گی میں اپنا پرگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے پرگرام نمبر ون کا ذکر مختصر کرتا چلوں جس میں ہم نے مردانہ امراض یعنی میر انفرٹیلٹی کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی ہے مثلاً وہ امراض جن کی وجہ سے سپرم پیدا ہی نہیں ہوتے یا کم پیدا ہوتے ہیں یا وہ مردہ ہوتے ہیں یا ان کی حرکت کمزور ہوتی ہے میڈیکل میں ان امراض کو ایزوسپرمیا اولیگوسپرمیا نیکروسپرمیا کے نام سے لکھا پڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان امراض کی وجہات بننے والے جو مرز ہیں جس لائک جیسے ویڈکوسیل ہے ہائیڈروسیل ہے سومیٹوسیل ہے اپیڈمائیٹس ہے اور کائیٹس ہے اپیڈمائیس کی سیسٹ ہے سوائلنگ ہے پردر اور دوسرے جو مسائل ہیں تو ہم نے بڑی مفصل طریقے سے اس میں ذکر کیا ہے اور انہی مراز کے ساتھ ساتھ ہم نے میل آئپو گونیڈیزم کو بھی زیر بحث لائے ہیں تو وہ تمام حضرات خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے انہم مراز میں مطلع ہیں تو وہ اپنی پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ فرمائیں انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی میں اپنا پروریم شروع کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پروریم نمبر ون کو بہت پسند فرمایا اس کے لئے انہوں نے مجھے ایمیز خطور اور فون پروپر اپنے اظہار کا اپنے رائے کا اظہار فرمایا تو میں دل کی عطا گرائیوں سے ان کا مشکور ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں پوریمز کی مزیر تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون گینٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں جو محترم ناظرین اسی مرز سے رولیٹڈ ایک مرز ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دے ہے وہ ہے پی سی او ایس یعنی کہ پولی سسٹک آوری اس کو تھوڑا سا ذرا تفسیر سے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ پولی سسٹک آوری ہے کیا دیکھیں یہ بیسیکلی ہارمونز کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے پرڈیوز ہوتی ہے اور اقریباً تیسیس چونتیس سال مجھے ہو گئے ہیں فیٹیلٹی کیسز کو ڈیل کرتے ہوئے تو پولی سسٹک آوری جو ہمیں اب تک دیکھنے میں زیارہ تار ان پیشن میں نظر آتی ہے وہ خواتین اگر کسی وجہ سے ایکس کو گروہ کرنے والی میڈیکیشن کرتے ہیں ایکس کو بڑھانے والی میڈیشن استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ان کے ہارمونز کے اندر ایک چینج آتا ہے اس چینج کی وجہ سے اوگریز کے اندر ٹیسٹو سٹیرون ہارمونز کی پورڈیکشن بڑھ جاتی ہے جس وقت ٹیسٹو سٹیرون ہارمونز کی پورڈیکشن بڑھ جاتی ہے باقی ہارمونز ان بیلنس ہونے کے ساتھ ساتھ تو قدرتی طور پر اوگریز کے اندر ایک آسان سا لفظ میں بولتا ہوں لائی ٹائپ سمجھل لیں الفی ٹائپ سمجھل لیں ایک گونڈ ٹائپ اندر پڑیوز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام کے تمام ایکس آپس میں ایک طرح جڑ جاتے ہیں جس وقت یہ ایکس آپس میں جڑ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پولیس اسٹک اوگر ڈاکٹرز رات اگین ایسے کیسز کے اندر آپریشن ہی ریکمینڈ کرتے ہیں تو میں صرف تھوڑی سی یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ پہلی بات تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے کبھی بھی کسی ایسے خواتین کو جو بھی تک ماں نہیں بنی یا وہ مزید بچوں کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی آپریشن کبھی انہیں ریکمینڈ نہیں کرتے اس کی ایک اپنے جو پرابلمز ہیں جو ایشیوز ہیں اپنی جانب پر مدرود ہیں لیکن ایک چیز یہاں پر سمجھنا ضروری ہے بجی ہے کہ ہارموز کے انبیلنس ہونے کی وجہ سے پولیس اسٹک اوگری پیدا ہوئی ہے تو کیا آپریشن کروا لینے سے کیا وہ جو ہارموز انبیلنس ہوئے ہیں کیا وہ بھی بیلنس ہو جائیں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے تو ڈیفنیٹلی ایک تکلیف دے پروسس گزرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ پھر دوبارہ پولیس اسٹک اوگری ہو جائے گی تو شکر حمدلیلہ اس تمام امراض کے حوالے پھر ان تمام امراض کے حوالے سے ہمارے پاس بہترین ٹیسٹڈ میڈیسن موجود ہیں جو آپ کے ان ہارموز کو بھی نورمل کریں گی اور آپ کا جو ویٹ اس مرز میں اگین ہوتا ہے زیادہ وقتہ وہ بھی اپنی جگہ پر مپس آئے گا اس میں پاس خواتین کے چہرے کو پر بال بننے شروع ہو چکے خواف ہوئے چین بگار اکپر تو انشاءاللہ جب ہارموز آپ کا نورمل ہوگا تو یہ چیزیں بھی ایٹومیٹ کیوئی پر رکھ جائیں گی اور جب چونکہ ہارموز اپنی جگہ پر نورمل ہو جائیں گے تو پولیسسٹک جو ایک سے علید علیدہ ہو جائیں گے جگہ پر آ جائیں گے وہیٹ نورمل ہو جائیں گے ایک نورمل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ ماں بننے کے قاتل ہو جائیں گے مزید آپ مجھ سے ٹیلی فون پر ذہنمائی لے سکتے ہیں جی محترم ناظرین ہمارا اگلا موضوع ہے خاندان میں شادی یا دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں فیملی میریش پورت فیملی میریش پروگرمز بطن یہ ایک بڑا وسیع ٹوپک ہے اور یہاں پر ایک میں بات کی ذرا وضاحت کرتا چلوں میں نے اپنے تمام پروگرمز میں کوشش کی ہے کہ میڈیکل الفاظ میڈیکل ٹرمز کم سے کم استعمال کروں اس کا مطلب قطع یہ نہیں ہے کہ مجھے میڈیکل ٹرمز سے میں ناشنا ہوں ایسا نہیں ہے چونکہ پروگرمز سننے والے عموماً تمام ڈاپوس تو نہیں ہوں گے وہ شکیناً بہت سارے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہوں گے تو میں نے کوشش کی ہے کہ انتفاظ کا چناؤ کروں کہ عام علم رکھنے والا بھی آدمی میرے پروگرمز کو سمجھ سکے کہ میرا پروگرمز کا مقصد کیا ہے اور آپ اپنے حماس کو چاہیے کسے سمجھ سکیں جی محترم ناظرین ایک مطلب پھر گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنس جن کو ڈاپٹر زراعت نے آئیوی ایف آئیوی آئی یا آئی سی ایس آئی ریکمینٹ کی ہے تو وہ ہم سے ضرور کنسل کریں انشاءاللہ ہی چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی ہماری دل سے دعا ہے کہ ارہانگل اولاد کی خشبو سے مہتا رہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی قبل اس نیمے سے محروم ہے تو ہمارے طبی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ اللہ سننا ہماری شرم و یاکبرم رکھنے والا ہے آخر میں دعا ہے اللہ سننا ہم سب کو اپنی سلمان میں رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیار رکھئے ہیں میں آپ کے لئے دعا ہوں آپ میں لئے دعا کیجئے گا اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ پاکستان زندہ پاک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون گینٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں موسیقی 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 موسیقی